اور اہلِ بیت کی محبت کے بغیر حضور کی محبت ہے ہی ملتا ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ اس کے رسول کی محبت اگر پانا ہے اللہ اس کے رسول کے محبوب بننا ہے تو اہلِ بیت کی محبت کو اپناو تو اہلِ بیت سے محبت کروگے تو حضور تم سے محبت کریں گے حضور تم سے محبت کریں گے تو خدا تم سے محبت کرے گا خدا جب تم سے محبت کرے گا تو پوری کائنات تمہاری ہو گئی ہے من کائنات اللہ ہی کاناللہ لہو اللہ جس کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ سے محبت کے لیے اہلِ بیت کی محبت ضروری ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو اہلِ بیت کی محبت میں انتخال کر جائے گا اَلَا وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا تو شہید کا درجہ پائے گا شہادت کوئی معاملی مقام نہیں ہے سننے میں بولنے میں آسان ہے میدان میں جا کے دیکھئے تو معلوم ہوگا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں جان قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے ہر چیز انسان دنیا میں زندہ رہتے میں پا سکتا ہے سوائے شہادت کی آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں زندہ رہتے ہوئے انجینئر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں دولت کمانا چاہتے ہیں تو کما سکتے ہیں لیکن شہید کا درجہ یہ ڈگری یہ سندھ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے ہیں سبحان اللہ گردن کٹانا پڑے گا سر کٹانا پڑے گا تو حاضرین حضور فرما رہے ہیں جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اندخال کرے گا تو اگرچہ کہ وہ میدانِ جنگ میں شہید نہیں ہوا لیکن درجہ اس کو شہید کا دیا جائے گا شہید کا درجہ کتنا بلند ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت کے بعد صدیقیت کے بعد شہید کا درجہ ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اور شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ایک نہیں دو مقامات پر فرمایا ایک تو سورہ بقارہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي صَوِیِرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو بَلْ أَحْيَاُنْ بلکہ وہ تو زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے تو دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہید مر گیا ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے ارے جو اللہ کے لئے اپنی جان قربان کر دیا وہ مرا نہیں ایک نئی زندگی اس کو ملی ہے سبحان اللہ ہائے 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 اللہ اکبر شہید کا مقام کیا ہے قرآن کی آیت سے ثابت ہیں آپ غور کیجئے کوئی حدیث اگر سنائی جاتی ہے تو آج کل کا کوئی غیر مقلد یہ کہہ سکتا مولانا آپ حدیث سنا دیئے بخاری کی نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہیں حدیث کو ضعیف بول دیتے لیکن یہ قرآن ہے قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہے سامائین حاضرین کرام غور کیجئے کہ شہیدہ کا مقام کیا ہے اور شہید کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں بوقت شہادت شہید کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا اور شہید کی روح کو جنت کے سب زہرے پرندوں میں ان کی روح ڈال دی جاتی ہیں اور وہ پرندے جنت کی ہریالی میں سیر کرتے ہیں باغات میں سیر کرتے ہیں جنت کی درختوں پر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دوسرے مقام بر کہ کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہے اپنے عرب کے پاس اور ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے اب غور کیجئے شہید کا مقام کیا ہے اسی لئے شہید کی نماز جنادہ بھی نہیں پڑھی جاتا غصل بھی نہیں دیا جاتا شہید کیونکہ وہ زندہ ہے اسی طرح اس کو دفن کر دیا جاتا تو حاضرین غور کیجئے شہید کا مقام کیا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو میرے اہل بیعت کی محبت میں انتقال کر جائے پوری زندگی اہل بیعت کی محبت میں گزارا اور انتقال کے وقت بھی اہل بیعت سے محبت کرنے والا تھا شاہنے والا تھا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو شہید کا درجہ ملے کتنا بلند مقام ہے اہل بیعت کا غور کیجئے حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت مبارکہ نازل بھی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیعت تم سے وہ ہر گندگی کو دور رکھیں اور تم کو ہر گندگی سے پاک کر دیں اچھی طرح تم کو پاک کر دیں تو یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام حضرت علیہ کو آپ نے بھلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھلایا حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ نے بھلایا اور آپ بھی ٹھائر کے ایک مقام پر اپنے حجرہ مبارکہ میں اور ایک چادر سپر اڑا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہمہ ہاولائی اہل بیعتی اہلہ یہ میرے اہل بیعتی ان سے تو ہر گندگی کو دور کر دیں اور ان کو اچھی طرح پاک فرما تو وہاں حضرت امام سلامہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے ٹھائرے ہوئے تھے انہوں نے کہا جو حضور کے زوجہ ہیں اہلیہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی اس پر شامل ہونا چاہتے ہیں تو حضور نے فرمایا تمہارا مقام بھی بلند ہے اپنی جگہ لیکن یہ جو اہل بیعت جو خاص لوگ ہیں وہ یہی ہیں تمام ازواج یہ بھی اہل بیعت گھر والوں میں شامل ہیں ازواج متحرات اور آپ کے تین فرزن اور چار صاحب زادیاں اور ان کی جو اولاد ہیں حضرت عثمان غنی اور ان کے اولاد یہ سب اہل بیعت میں شامل ہیں حضرت فاطمت الزہرہ حضرت علی اور ان کے اولاد بھی یہ بھی اہل بیعت میں شامل ہیں لیکن خاص طور پر حضور نے ان کی طرف اشارہ اس لئے فرمایا خاص طور پر ان کا ذکر اس لئے کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت بڑا کام لینے والا تھا دین اسلام کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت کا جو اہم ترین کام ہیں اللہ ان سے لینے والا ہے اسی لئے بار بار حضور علیہ السلام ان کے فضائل بیان کر دے گا بچپن ہی سے ان کے عظمتوں کا ذکر ہونے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا من کنتو مولاہ فعالیون مولاہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انا مدینہ تلعلمی وعالیون بابوا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا علم اگر چاہتے ہو تو مولا علی سے تم کو واوستہ ہونا ہی پڑے گا ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اے اللہ تو اس سے محبت فرمائے جو علی سے محبت کرتا ہے اور اس سے تو نفرت فرمائے جو علی سے نفرت کرتا ہے تو حضرت علی کا مقام دیکھیں پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس جیس سے حضرت فاطمہ کو تقلیق پہنچے اس سے مجھ کو تقلیق پہنچتی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدت نیسائی اہل جنہ تمام جنتی عورتوں کے آپ سردار سیادت جنت میں ان کو حکومت دی گئی وہ دائمی حکومت ہے دنیا کی حکومت چند روزہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلِ بیعت کو اللہ نے جنت میں حکومت اور بادشاہ حد اتا کیا آج کل جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین میدانِ کربلا میں کہے خلافت کے لیے حکومت کے لیے یہ حکومت کے لیے کیوں جائیں گے حکومت تو ان کی ایک ٹھوکر کا نام ہے بادشاہ ان کے غلام ہیں ان کو حکومت کی کیا ضرورت ہے حضور فرما دی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں آپ جانتے ہیں جنت میں اگر چلے جائے تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے وہ موت نہیں آئے گی نہ کوئی بیماری ہے زوال نہیں ہے جنت کی نیوت ہو جب بادشاہ ملی تو ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے تو جنتی سیادت مل گئی تو یہ چند روزہ حکومت کے لیے وہ کیوں جائیں گے ان کا مقصد کیا تھا میدانِ کارولا میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ دینِ اسلام کو بچائیں ظالم حکومتوں کو ناہل بادشاہوں کو جو اسلام کے مخالف ہیں ان کو ہٹا کر اسلامی حکومت لائی جائیں یہ مقصد تھا انہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو خاص طور پر آپ نے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ابنہ محبوب بنا لیتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو امام حسین اللہ اس کے رسول کی محبت کے مرکز ہے حضور فرماتے ہیں یہ دونوں کو کے بارے میں اللہمہ انی وحبوہما اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے حسین کریمہ حضور علیہ السلام کے گود میں حضور فرما رہے ہیں حادانی ابن آیا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں وبنا بنتی اور میرے نوا سے ہیں اللہمہ انی وحبوہما اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں محبت تو آپ تمام صحابہ سے کرتے ہیں کائنات کے ہر مومن سے کرتے ہیں لیکن محبت کا اظہار بارگاہِ الٰہی میں ان دونوں کے بارے میں کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں بچون کے دور سے گزر رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فَاحِبَّهُمَا تو بھی محبت فرما وَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا نہ صرف تُو محبت فرما ان سے بلکہ ان سے بھی محبت کر ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر تاریخ میں کسی کے لئے آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی حسنینِ قریمین ان کی عظمت کو دیکھو ان کا معاملہ نرانہ ہے شروع سے آسمان سے ارش سے جڑا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں گلستانِ مصطفی کے محبتے ہوئے چمکتے ہوئے پھول ہیں تو حاضرین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ حتیٰ کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا نام کچھ اور رکھا گیا تھا حرب یا کوئی اور تو حضور نے فرمایا ان کا نام یہ نہیں ہے حسن اور حسین کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا نام میں حسن اور حسین آپ دیکھئے ان کا نام بھی رکھا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو رہا کسی کے بارے میں یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ ان کا یہ نام رکھو اس دور میں بھی کئی لوگ تھے لیکن حضور نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ نام رکھو لیکن جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نے فرمایا ہی نام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے محفظ رکھے دینا اور یہ دونوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی جمال اور کمال دونوں کے پیکر اور مظہر ہیں دونوں شباحت میں بھی حضور علیہ السلام کی طرح کمالات میں بھی حضور کے پیکر ہے آپ دیکھئے دنیا میں کئی شہادتیں ہوئی کئی لوگ شہید ہو گئے شہادت کا سلسلہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے اور قیامت تک جاری ہے شہادت اور